چلتے ہیں سید تجمول ہماری سینئر ساتھی ہمارے ساتھ اس وقت جائن کے ہوئے ہیں آگاز کریں گے بڑی خبر کے ساتھ کیونکہ پچھلے ایک ہفتے سے بالا کوٹ آپریشن کے بعد کاروائیاں جمہو کشمیر کے دو سرحدی ازلا میں چل رہی تھی سرچ آپریشن کے دوران ایک بڑی کامیابی کا دعویٰ سید تجمول جمہو کشمیر کے اندر پولیس اور فوج نے مشترکہ آپریشن کے بعد کیا ہے بہت بہت شکریہ عاصف رشید جمہو کشمیر کے سبی ناظرین ملک بھر اور دنیا بھر کے سبی ناظرین تک سلام جے کے میں آپ سبی کا استقبال ہے ناظرین ٹیلیوجیر نشریات کے ساتھ ساتھ انسٹا یوٹیوب اور ایکس پہ اس نشریات کو آپ دنیا بھر میں اس وقت ایک ساتھ دیکھ رہے ہیں ناظرین بھاٹا دوریا کنڈی بفلیاس بدل رجوری یہ وہ علاقے ہیں جو گزش تک کئی مہینوں سے ملٹنسی سے بہت زیادہ متاثر رہے لیکن اسی بیچ میں کل جمہو کشمیر پولیس سپیشل آپریشن گروپ اور لوکل راشتر رائفلز کی ٹیم نے خصوصی ناکہ لگایا جس کے بعد دو افراد کی گرفتاری عمل ملائی گئی بدل رجوری کے آس پاس کے علاقوں میں کافی وقت سے سرچ آپریشن چلائے گئے آپ کو یاد ہوگا کہ ان علاقوں میں گزشتہ ایک سال ملٹنسی مخالف آپریشنز کے دوران جمہو کشمیر پولیس اور باقی پیراملٹری ایجنسیز کو کافی دکتوں کا سامنا کرنا پڑا لیکن راجوری سے اس بڑی خبر کے دوران محمد فاروق محمد نظیر یہ دو افراد گرفتار کیے گئے جو کہ ملٹنسی کے معاون کے طور پر انہیں ٹرانسپورٹ شیلٹر فوڈ ٹرانسپورٹ وغیرہ فرام کرنے میں پیش پیش رہے ہیں جمہو کشمیر پولیس کے لوکل پولیس ٹیشن کے ساتھ ساتھ ایسو جی سینٹر ریزور پولیس پورٹ نے یہ کاروائی عمل میں لاکر جمہو کشمیر کے راجوری اور آسپاس کے علاقوں میں ایک بڑا حملہ ہونے سے پہلے اس کو ختم کر دیا اب ریکوری جو ہوئی ہے اس میں آپ کو پسٹل بھی ہے دو میگزینز بھی ہیں تصویریں آپ تک پہنچ چکی ہے اور یہ راجوری پولیس نے یہ پریس ریلیز جب ریلیز کی تو اس کے بعد ان کی تصویریں آپ دیکھ رہے ہیں دو ہینڈ کرنیڈز ہیں دو میگزینز ہیں دو پسٹل ہیں چینی ساخت کے اور اس کے علاوہ ان دونوں کا تعلق جو ہے مقامی ایریا سے ہے محمد فاروق محمد نظیر ان کے بارے میں بتایا جاتا ہے کہ یہ بروقت جو ہے راجوری میں دو میلٹنٹ معاونین کو اسلحہ و گولہ بارود سمیت دھبوج کر سلاکوں کے پیچھے دکل دیا گیا پولیس نے بتایا کہ مصدقہ اطلاع ملنے کے بعد فورس نے راجوری کے بہروٹ بدل گاؤں میں محصرہ کیا اور اس کے بعد دونوں افراد کی گربتاری عمل میں لائی گئے حالانکہ ان علاقوں میں اگر آپ کو یاد ہوگا کہ بیتا ایک ورش جو ہے ایک سال جو ہے کافی سرکیوں میں رہا اور اس کے بعد جو بپلیا سکنڈی بھاٹا دوریا اور بدل کے اوپری علاقے جو ہیں جو راجوری سے کافی دور ہیں ان علاقوں میں لگاتار ملٹنٹو کی معاونت کرنا ملٹنٹو کو فوڈ شیلٹر ٹرانسپورٹ فرام کرنا انہیں ایک جگہ سے دوسرے جدہ تک لینے اور لے جانے کے لیے معاون ملٹنٹو کا استعمال جمعکشن پولیس کے مطابق مقامی لوگوں پر بڑی گہری نظر رکھی گئی ہے حالانکہ ان جنگلاتی علاقوں میں کافی وقت تک سرچ و اپریشن بھی چڑھائے گئے اور بعض اوقات فورسز کو کامیابی حاصل ہوئی بعض اوقات انہیں ناومی دی کے سوا کچھ حاصل نہیں لگا لیکن لگاتار جب آپ ایریاز کی بات کرتے ہیں تو مقامی لوگوں کے ساتھ ساتھ جو کورننیشن کمیٹی ہیں انہیں بارہا جمعکشن پولیس نے مطلع کیا کہ کوئی ایسی سرگرمی آپ ملوث نہ ہو جائیں جس سے بعد میں آپ کو اس طرح سے قانونی طوالت سے گزرنا پڑا راجوری کے آس پاس کے علاقوں میں ان دو افراد کی گرفتاری کے بعد جو ماحول ہے وہ کہیں نہ کہیں شاید آگے کی لیڈز بھی مل سکتے ہیں کہ باٹا دوریاں بدل کے راجوری کے دور دراز علاقوں میں ہو سکتا ہے کہ آئیدہ کچھ گھنٹوں میں سرچ و اپریشن بھی دیکھنے کو ملے گئے کہ کل ملا کر ان علاقوں میں جمعکشن پولیس کے سینر افسران نے بھی از خود دورے کیے نئے پولیس چیپ نے بھی جمع پروینس کے متعدد علاقوں کے دورے کیے نہ صرف سوشل میڈیا کے ہنڈلر سے اپیل کی احتیاط بڑھتے ہیں اور ایسی کوئی کاروائی اپنے پیج پہ شیئر نہ کریں جسے حالات خراب ہو جائیں لیکن دو افراد کی گرفتاری محمد فاروق اور محمد نظیر کے گرفتاری کے بعد راجوری اور آس پاس کے علاقوں میں بدل کا ایڈیا جو ہے وہ اس وقت اس گرفتاری کے بعد ماحول جو ہے وہ قدر مختلف ہے اور ہو سکتا ہے کہ اپریشن اپنے آپ میں ہے چونکہ اس لیے بھی بڑا ہے والا کوٹ کا تقریبا 60 گھنٹو تک آپریشن چلا پانچ فوج کے جوان جو اس میں تھے وہ مارے گئے تھے اور اس کے بعد جوابی کاروائیاں ہوئی تھی پھر یہ بھی کہا گیا کہ کاری نام کا ملٹنٹ اور اس کا ساتھی مارا گیا جن کی تصویریں کچھ سوشل میڈیا پر وائرل بھی ہوئی تھی جو رہائشی علاقوں کے اندر جا کر لوگوں سے بات کرنے کی کوشش کر رہے تھے لیکن اس دوران پھر پولیس نے جب ان کے مارے جانے کی تصدیق کی تو یہ آپریشن اس لیے بھی اپنے آپ میں بڑا کیونکہ اس پورے بیلٹ کے اندر پچھلے ڈیڑھ ہفتے سے آپریشن چل رہے تھے سرچ آپریشن کے بعد یہ دعویٰ کیا گیا ہے اور اس وقت اطلاق ہیں کہ آج دن بھر بھی مختلف علاقوں میں کاروائیاں جاری رہ سکتی ہیں اور جیسا آپ نے بتایا کہ ہو سکتا ہے کہ ان دو گرفتاریوں کے بعد شاید جب زبان کھلے تو اور بھی کئی چہرے سامنے آ سکتے ہیں پچھلے دنوں تین لوگوں کو احتیاطی طور پر پوچھتا آج کے لیے حراست میں لینے کی بات سامنے آئی تھی لیکن اب دو گرفتار ہو رہے ہیں اور ان سے جو اسلحہ برامت کیا گیا ہے اس کی تصدیق پولیس نے کر دی ہے یہ تو سیکیورٹی فورسز کے حوالے سے خبر تھی آگے چل کر